پاکستان طریق انصاف کے لیے ایک اور بری خبر ایف آئی اے نے سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا آڈیو لیکس کے معاملے پر ایف آئی اے نے شوکر ترین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وفاقی وزیر رانہ ساناولہ نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے شوکر ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے جس کے بعد ایف آئی اے نے شوکر ترین کے خلاف کروائی شروع کر دی ہے شوکر ترین دو بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں انہوں نے زرداری دور میں بھی وزیر اعظم یوسف ازاگلانی کی کیبنٹ میں بھی وزیر خزانہ کا کلمدان سنبھالا تھا اس کے بعد وہ تحریک انصاف کے دور میں وزیر اعظم عمران خان کی کیبنٹ میں بھی وزیر خزانہ کا کلمدان سنبھال چکے ہیں لیکن طریق انصاف کی حکومت کے جاتے ہی پاکستان کو شدید مالی بہران کا سامنا کرنا پڑا اور نئے وزیر اظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے آئی ایم ایف سے کرز لینے کے لیے رجوع کیا اس دوران پاکستان کو شدید سلابوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کا ملکی معیشت پر بہت برا اثر پڑا جس کے نتیجے میں عالمی مالیات ادارے اور دوست مالک پاکستان کو کرز دینے سے ہچ کچانے لگے آئی ایم ایف سے پاکستان کے کرز کے مذاکرات سے قابل ہی شوکترین کی آڈیو لیکس ہوئیں جن پر ان کو مقدمات کا سامنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس تھیں کیا شوکترین کی دو فون کالز لیک ہوئیں جن میں سے ایک خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور زفر جھگڑا کو تھی جبکہ دوسری پنجاب کے وزیر خزانہ موسن لغاری کو تھی جو کہ اب این ایک سو تیرانوے کے زمنی الیکشن میں بھی حیصہ لے رہی ہیں شوکترین اور پنجاب کے اس وقت وزیر خزانہ موسن لغاری کے درمیان فون کالیک ہوئی جس میں شوکترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہا کہ آپ نے سات سو پچاس ارابر روپے سر پلس بجٹ کا وعدہ آئی ایم ایف سے کیا ہے اب آئی ایم ایف کو بتائیں کہ وہ وعدہ سہلاب سے پہلے کا تھا اور اب ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سہلاب زدگان کی بحالی پر کام کرنا ہے شوکترین نے یہ بھی کہا تھا کہ میں موجودہ حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خط تیار کر کے بھیجیں جو میں پہلے وفاقی حکومت کو اور بعد میں پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے کو بھیجوں گا صوبائی وزیر خزانہ موسن لغاری نے اس پر شوکترین سے سوال کیا کہ اگر ملک کا سب سے بڑا صوبہ یہ جواب دے گا تو اس سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا اس پر شوکترین نے جواب دیا کہ جس طرح سے وفاقی حکومت ہمارے ساتھ اور ہمارے چیئرمن عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے اس سے بھی ملک کا نقصان پہنچے گا شوکترین نے مزید کہا کہ ہم ان سے وفاقی حکومت سے مزید بلیک میل نہیں ہو سکتا اس کال میں شوکترین نے تیمور زفر جھگڑا کو یہ کہا کہ آپ نے خط بھیجا جس پر انہیں جواب دیا کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں حکومتی حلقاروں کا یہ ماننا ہے کہ شوکترین کی ان آڈیوز اور خطوط کی وجہ سے آئی ایم 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 نے ابھی تک پاکستان کو کرس نہیں دیا ہے جس سے پاکستان کو شدید مالی بہران کا سامنا ہے جس کو بنیاد بنا کر شوکترین کے خلاف ایف آئیات درج کی گئی ہے اور اب ان کی گرفتاری کے قوی امکان ہیں